خُدُوْهُمْ لِعَبَائِهِمْ بُقَارُوا اِن کو اِن کے باپوں سے وَاَقْسَتُوا اِنْدَ اللَّهِ الْإِنسَافِ اللَّهِ کے ہاتھ فَإِلَّمْ تَعْلَمْ وَآبَاهُمْ اگر نہیں جانتے ان کے باپوں کو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِينِكُمْ فَتْبَائِئے تمہارے دین میں اور دوست فرمائے اصل باپ کے نام سے بگار ہوں جو لوگ بچہ یا بچی گودھ لیتے اور پھر اپنا نام ظاہر کرتے کہ میں باپ ہوں میں ماں ہوں گناہِ کبیرہ ہمیں شاہ ایک عظیم گناہ کے ارتکاب میں اور دسیوں خرابی ہیں میشہ آ رہی قرآن پاک نے اس کو جر سے کٹا ہوں منع فرما لیا اگر قرآن کو آسمانی کتاب اور وہی سمجھتے ہو تو اسے ہٹنا پڑے اب ایک مشکل اور پیش آتی کئی سے بچہ پکڑ کے لے آتے وہ جوان ہو جاتا ہے پھر بی بی کا پردہ لازم ہو اور وہ مرتا ہے وہ کہتے میری ہمی ہے یہ مرتی ہے کہ میرا بیٹا ہے قرآن کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے تو ہم کہتے ہیں کہ جب بچہ لے تو اپنی مہرامہ کا دودھ پلاؤ بجی جی کا بان جی کا بہن کا تو وہ رشتدار بن جائے گا نا مہرام بن جائے گا تو پردہ نہیں ہائے لوگ بخاری شریف میں ہیں کہ ایک خاتون نے پیغمبر کو شکایت کی کہ حضرت میرے خامن نے خود حضرت حضیفہ نے سالم کو متبنہ بنایا وَقَدْ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَال اب وہ جوان ہو گیا وہ گر میں میرے ساتھ بیٹھا رہتا ہے میرا خامن آ کے واپس سنے جاتا ہے اس کو کیا حق ہے سورہ احضاب نازل ہوئی ہے یہ کیوں میرے گر میں بی بی کے ساتھ بیٹھائے خاتون کا نام ہے سہلا حضرت کی خدمت میں گئی حضرت بہت پریشانی ہے بہت تانگو آپ نے کہا اردعی ہے اب دودھ پلا چنانچہ انہوں نے اپنا دودھ پیالے میں نکالا اور وہ سالم کو پلایا وہ بیٹا بن گیا بخاری شریف میں تین چار دیگوان گیا چاروں ائمہ کا مذہب یہ نہیں ہے چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ دودھ کی مدت ہوتی ہے بچہ ڈائی سال کے اندر ہو خاتون دودھیا ہو ابودعود شریف اور ترمیدی میں ہے کہ عائشہ بھی فتوے دے دی دی بی بیوں نے ازواری متحارات نے کہا عائشہ اللہ سے ڈرو اور غلط فتوے نہ دیا کرو چاروں ائمہ اور ان کا تفق وہ سر آنکھوں پر لیکن بخاری کی اس حدیث کو آج تک کسی محدث نے جھوٹا نہیں کہا اس لیے اس قسم کے افتنان سخ پریشانی تکلیف کی گڑی میں ظاہر حدیث پر عمل کر کے حضر بہنچال کو روک لیا جائے تیسہ جس کی طرف سے اجازہ دیں کم از کم چار ائمہ اور ان کے مذاہب سے پیغمبر اسلام کا حق زیادہ ہے اور اگر کانس کو دوری اور ہدایہ اور شامی سے فتوہ ہو سکتا ہے تو اصحف القتب بعد کتاب اللہ الجام عسیل یا ابھی عبداللہ سے بھی کوئی فتوہ دیا جا سکتا ہے البتہ تحریر نہ دے سلسلے میں زبانی کہاں دے تحریر معذرت ہے میں ائمہ اور شکہ کے خلاف تحریر نہیں دے سکتا یہ مسئلہ اپنی جدہ کہیں اور آ جائے گا لیسا لیکن جناہن فیم اخباتن بھی نیتن پر وبال وہ جو غلطی سے ان کو بیٹا کہہ گئے ولیکن ما تعمدت قلوب کو لیکن وہ جو قصدان تمہارے دل کر رہے وہ گناہ ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور ہے اللہ بخشنے والا راہ ہوا سواجئے کہ استاذ شاگر کو کہتے ہیں بیٹے طلبہ کہتے ہیں استاذ کو ہمارے اببہ ہے سہرانپور کی اردو میں مورانا صاحب کو بڑے اببہ کہتے ہیں یہ سب محل نظر چیزیں ہیں جب ایک سورت قرآن کی نازل ہوگی ہے اور وہ روک رہی ہے تو سہرانپور کیا چیز ہے اور اندوستان کی استلاح کی کیا حیثیت ہے آپ کے اور ہماری زبان بھی صحیح ہونا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے اَن نَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ پیغمبر زیادہ قریب مسلمانوں کو ان کی جانوں سے وَأَزْوَاجُوا اُمَّهَاتُهُمْ اور پیغمبر کی بیویاں مائن کی مذہب کی مائن نصب کی نہیں حسب خاندان کی نہیں ایمان و اسلام کی مائن موسیقی